اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی قرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے سوکے گوشت کے پالک کی ریسپی آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے تقریباً ڈائی چمچے آئل لیا ہے اور اب ہم ایک درمیان سائس کا پیاس ڈال رہے ہیں اب ہم پیاس کو ہلکا سب راؤن کریں گے اور اس کے بعد ہم لیسن اور ہری مرچے ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ہمارے پیاس براؤن ہو رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے سوکے گوشت میں جو بھی آپ سبزی بنایاں بہت ہی مزید کی بندی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاس براؤن ہو چکے تو اب ہم یہ لیسن اور ہری مرچے ڈال رہے ہیں ہری مرچے اور لیسن تھوڑا زیادہ ڈالیے تو اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیسن اور ہری مرچے ساتھ میں فرائے ہو چکے تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سوک کا گوشت ہے اس کو ہم نے پہلے اچھے سے پکایا ہوا ہے وہ بالکے ہم نے اچھے سے پکایا ہے تو اس کو ہم ڈال دیں گے کڑائی میں اور اس کو بھی ہم ساتھ میں فرائے کریں گے اور یہ جو یخنی ہے سوکے گوشت کی یہ ہم بعد میں ڈالیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گوشت ڈال دیا ہے بہت ہی مزیدار گوشت ہوتا ہے سو کا اور اس کو ہم نے پہلے اچھے سے اُبال کے ہم نے پکایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے نمک ڈال دیا ہے اس بے ضائع کا ہم نمک ڈال رہے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے گوشت کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو گوشت ہے یہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ٹوماتر ڈال رہے ہیں تقریباً چار ٹوماتر تھے ہمارے چھوٹے سائز کے یہ ہم ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے ٹوماتر اور مسالہ اچھے سے بنائیں گے اچھے سے گل کریں گے مسالے کو ہم دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جو یخنی ہے ہمارا سو کے گوشت کی جو یخنی ہے یہ اب ہم نے ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کو مسالے کو اچھے سے پکائیں گے اچھے سے ہم ٹوماتر کو اور پیاس کو گل کریں گے تو اس کے بعد ہم پالک ڈالیں گے پالک جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے اچھے سے اُبال کے اور جوسر میں پالک کا ہم نے پیسٹ بنایا ہوا ہے ابھی ہم پالک کا پیسٹ ڈالیں گے اسی طرح بہت ہی مزیدار رسپی ہے پالک کی ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور بہت ہی مزے کا پالک بنتا ہے اس طرح اور یہ جو ہمارے پالک ہے اس کا فریش ہم نے اچھے سے دو کے اچھے سے اُبال کی ہم نے پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پالک کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے جوسر میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈال دیا ہے پالک کو اور اب ہم پالک کو اچھے سے پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک یہ پالک کا پانی سوک نہ جائے اب ہم آنچ کو لو کریں گے اور ہم چھمچہ چلاتے رہیں گے جب تک یہ پانی سوک نہ جائے تب تک ہم چھمچے کو چلاتے جائیں گے اور ہم نے فلیم لو رکھنی ہے تاکہ نیچے سے جو کڑائی ہے ہماری وہ جل نہ جائے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ماشاءاللہ سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوئی مسالے یوز نہیں کی ہیں اس ریسپی میں اور ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیکہ ہوتا ہے ایک بار ضرور ٹرے کریں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پالک کا پانی ہے یہ سوک رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آئل بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ہمارے پالک تیار ہو چکے ہیں اور اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز ہمیں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ